امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر خیمے تک لالا کر انہیں رکھ کر نڈھال ہو چکے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے خیمے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اب لڑائی کرنے کے لئے کوئی باقی نہ بچا تو آپ نے زلفکار نکالی اور حضرت علی کی شجاعت آپ کے چہرے پر نظر آئی آپ نے زلجنہ پر سواری کی اور میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے جیسے ہی لزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے گھوڑے کو دیکھا فوج کے اندر زلزلہ سمجھ گیا امام حسین کے سامنے یزیدی لشکر میں جو بھی شخص موجود تھا ان میں سے ایک ایک شخص امام حسین کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا کیونکہ یزیدی فوج میں سے سارے یہ جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہے جن کے نانا کا ہم کلمہ پڑھا کرتے ہیں یہ وہی حسین ہے جن کے نانا کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور سبھی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سن رکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے لیکن یزید نے امام حسین کی شہادت کے بدلے یزیدیوں کو تحفے اور قیمتی تحیف کا اعلان کیا تھا اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہیر جہورات اور سونے کے سکھے ٹہل رہے تھے لیکن اتنے سارے انعامات کا اعلان ہونے کے بعد بھی یزیدی فوج اب بھی ایک دوسرے کے موں کو تاک رہی تھی آخر کون ایسا پہلا شخص ہوگا جو اس کربلا اور علی کے شیر پر حملہ کرے اس سے پہلے انہوں نے یہ ساجش کی کہ جب بھی کوئی میدان میں آتا تو اس پر انفرادی حملہ نہ کرتے ہوئے اس پر اجتماعی حملہ کرتے کیونکہ اہلِ بیعت کا کوئی بھی شیر جب کربلا کے میدان میں جاتا تو اس سے انتہا لڑنے کی یزیدی فوج کی ہمت تک نہ ہوتی تو اسے اجتماعی طور پر حملہ کر کے یہ شہید کر دیا کرتے تھے جیسے ہی امام حسین اپنے گوڑے کی لگام کو تھام کر یزیدی فوج کی طرف بڑھتے ہیں یزیدی فوج میں سے کئی لوگ لگاتار ایک بیک کئی تیر آپ کی طرف پھیکتے ہیں انہیں یہ ڈر تھا کہ امام حسین ہمارے قریب نہ پہنچ جائے امام حسین نے اس کے بعد بھی کئی یزیدیوں کو جہانم واصل کیا کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ وقت تھا امام حسین کو ازان کی آواز سنائی دیتی ہے آپ نے اپنی تلوار روکی اور نماز پڑھنے کی محلت مانگی جب شمر نے امام حسین کو دیکھا کہ امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے یزیدی فوج سے کہا کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت ہم امام حسین کو شہید کر سکتے ہیں شمر کے حکم پر امام حسین پر لگتار تلوار تیر اور نیزے کے وار کیے گئے یزیدی فوج میں ہی موجود ایک شکی الکلب نام کا شخص موجود تھا یہ معلوم آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا ابن زیاد نے حکم دیا تمام اہل بیعت کے سروں کو نیزے پر چڑھایا گیا جس وقت امام حسین شہید ہوئے یہ دن دس محرم کا تھا اس دن کربلا کا میدان یہ سرک نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کا آسمان سرک پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سرک ہی آہستہ آہستہ سیاہ بادل کا روک اکتیار کر لیتی ہے امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیعت کی خواتین اور شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اسیران کربلا کا کافلہ اہل بیعت کی خواتین کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور کربلا کے میدان میں بنا سروں کے سیدزادوں کے جسم زمین پر بکھرے پڑے ہیں شہادت کا تین دن گزرا وقت آیا تیرا محرم کا کربلا کے میدان سے قریب میں ہی بنو اسد نام کا ایک قبیلہ موجود تھا یہاں کی کچھ عورتیں دریائے فرات پر پانی کے لیے آئی جب انہوں نے بنا سروں کے جسموں کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی یہ بنا سروں کی لاشوں کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے یہ واپس سے اپنے گھروں کو لوٹی اور انہوں نے اپنے گھر کے مردوں کو بتایا کہ وہاں پر خاندان نبوت کی لاشے زمین پر بکھری پڑی ہے ان کے ساتھ کچھ مرد کربلا کے میدان پہنچے اور یہاں پہنچ کر قبروں کو کھوڑنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ جس وقت جنازے کی نماز پڑھی جانی تھی اسی وقت گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا جس نے امام حسین کی نماز پڑھائی اس کے بعد یہ ایک ایک جسم کو نام سے پکارتا رہا اور انہیں دفن کرتے رہے جسم مبارک میں سے سب سے آخر میں جناب ابباس علم بردار کے جسم کو سپر دکھاک کیا گیا جب وہ شخص جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہے وہ شخص نے جواب دیا کہ میرا نام علی ہے یہ کہہ کر آپ پیچھے مڑے اور نظروں سے اجھل ہو گئے دوستو یہ تھی دین کی بات کی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ